نمسکار مطروں ڈیزار پانچ چینل کے اس نئے ویڈیو لیکچر میں میں ہوں امید دوبے اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم بہت ہی جیدہ امپورٹنٹ ٹاپک کی بات کرنے والے ہیں یعنی آج کے اس ویڈیو لیکچر میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ ہو کی پیسیو وائز کیسے بناتے ہیں یعنی ایسے واقعے جو ہو سے شٹارٹ ہوتے ہیں ان کی پیسیو وائز کیسے بناتے ہیں اگر آپ یو پی بورٹ کے چھاتر ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹاپک بہت ہی جیدہ امپورٹنٹ ہے آپ موڈل پیپر یا پھر ویڈیا وغیرہ کوئی بھی کوششن بینک اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک نئے کوششن آپ کو ایسا جرور ملے گا جو ہو سے آیا ہوگا تو دھیان سے سمجھئے گا جتنا زیادہ ہو سکے اتنا اس پر ایکسرسائز کر لیجئے گا کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے سب سے پہلی بات ہوتی ہے رول کی کہ بھئی اور رول کیسے ہوگا جیسے اب ہوں کہیں پہ بھی آئے اگر اس کے رول کی بات کریں تو رول اس کا بہت ہی جیدہ آسان ہوتا ہے اس کے دو رول میں آپ کو بتاتا ہوں پہرہ رول ہے کہ آپ بائی ہوم سے بنایا ہے اسے بائی ہوم پلس آپ کر کے لکھیں ہیلپنگ ورب یعنی جو ہیلپنگ ورب ہو is am are was were کچھ بھی ہیلپنگ ورب اس کے بعد پلس کر کے آپ لکھیں سبجیکٹ کو پلس کر کے آپ لکھیں ورب کی تھرڈ فارم کو پلس کر کے آپ لکھیں اوبجیکٹ کو اور پلس کر کے آپ لکھیں ادھر ورڈ کو اور پلس کشن مارک تو رہنا ہی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ پہلا رول ہے بائی ہوم ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس اوبجیکٹ پلس ادھر ورڈ پلس کشن مارک دھیان سے سمجھے گا بھی رول بتا رہا ہوں بہت بڑی بات نہیں کیے میں نے صرف رول بتایا ہے ابھی اس رول کو اور جیدہ آسان کروں گا اچھا اس کا ایک اور رول ہوتا ہے سیکنڈ رول کیا ہوتا ہے سر تو اس کا سیکنڈ رول ہوتا ہے کہ آپ ہو کو ہو کی ہی طرح رہنے دیجئے یعنی آپ ہو کو ہو کی اسطحان پر رہنے دیجئے پلس آپ ہیلپنگ ورب لے لیجئے ٹھیک ہے ہیلپنگ ورب پلس آپ لے لیجئے سبجیکٹ پلس آپ لے لیجئے ورب کی تھر فارم پلس آپ لے لیجئے اوبجیکٹ پلس آپ لے لیجئے بائی پلس آپ لے لیجئے کشن مارک یہ دو رول ہوتے ہیں اچھا اب جیادہ تر جو پرشن بنتے ہیں وہ پرزنٹ انڈیفنیٹ میں بنتے ہیں ٹھیک ہے تو پرزنٹ انڈیفنیٹ کے اکارڈنگ دیکھ لیتے ہیں پرزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے اکارڈنگ دیکھ لیتے ہیں وہاں پہ ہلپنگ ورب کیا ہوتی ہے یہی رول لکھ رہا ہوں پھر سے رول ون بہت زیادہ دھیان سے سمجھے گا میرا پرومیس ہے آپ کے لیے سب سے زیادہ آسان بنا دوں گا اس ٹاپک کو رول ون یہی رول رہے گا بائی ہو پلس پرزنٹ انڈیفنیٹ کے لیے ہلپنگ ورب ہوتی ہے is am are پلس سبجیکٹ پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ پلس ادھر ورڈ پلس کشن مارک اچھا سیکنڈ رول کیا ہے رول ٹو آپ ہو کو ہو کی طرح دینے دیجئے ہو پلس is am are پلس سبجیکٹ پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ پلس بائی پلس کشن مارک ایک اگزامپل لیتا جیسے پھر is am are object یعنی subject کو دیکھتے ہو تو subject ہے you you کے ساتھ لگتا ہے are by whom are subject کون ہے you are you ورب کی تھرڈ فارم teach کا ہوتا ہے taught t a u g h t by whom are you taught object object یہاں پہ ہے ہی نہیں تو آپ کو object چھوڑ دینا ہے by لگا دینا ہے یہاں پہ plus by بھی رہے گا میں نے لکھنا چھوڑ دیا ساید یہاں پہ میں نے لکھا تھا یہاں پہ بھی میں نے میں تو رہے گا نہیں یہ میری مشٹیک ہے یہاں پہ by نہیں رہے گا second والے میں بھائی رہتا ہے by whom are you taught یہاں پہ لگ جائے گا question mark کیونکہ other world کچھ ہے نہیں یہ پہلا rule ہو گیا اس sentence کو دوسرے rule سے کرنا ہو تو دوسرا rule کہتا ہے بھائی آپ who کو کی طرح رہنے دیجئے یعنی یہ جو ہو ہے ہو کے اس تھان پہ ہو کو رہنے دیجئے ہمیں ہو سے کوئی لینا دینا نہیں آپ سبجیکٹ کو دیکھ کر is am r لگا دیجئے تو is is i'm i'm r subject u to لگے g r who are subject u ور vikki third form teach tot tot ہو یہ دو طریقے سے آپ اس واقع کو بنا سکتے تھے اچھا ابھی تک تو object نہیں تھا لیکن اگر object آ جائے تو جیسے یہ ہی پہ کہہ دیں کی who teaches you english بہت جیادہ important ہے بہت جیادہ basic سے سمجھا رہا ہوں دیان سے سمجھ آئے جرور یہ مان کے چلیے اس you آپ کو پڑھاتا ہے یہ پہ ہو گیا who teaches you english آپ کو english کون پڑھاتا ہے تب اس کو بھی کرنے کے دو طریقے پہلے طریقے سے کرتے ہیں پہلا طریقہ کہتا ہے by whom پہلے لکھ لیجیے by whom پھر is mr subject کو دیکھتے are پھر subject ہے you تو you لکھ دیں گے پھر verb کی third form teaches کا taught ہوتا ہے t a u g h t اس کے بعد object object کیا پڑھا رہا ہے english na to english پھر other word کچھ ہے not question mark who by whom are you taught english second rule کے according کرتے دونوں صحیح ہیں کبھی بھی غلط نہیں ہو who کے اس thahan پہ who کو ہی رہنے دیتے ہیں who is mr subject you to are you verb ki third form teach ka taught 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 object object english english by question mark who are you taught english by is اس طرح سے dibuj ہم who والے sentences کو کر سکتے ہیں بہت زیادہ important ہے جان لگا دیجئے آنا ضرور چاہیے اچھا ایک example اور کر لیتے ہیں who helps you question mark آپ کی مدد کون کرتا ہے تو اس کی pass ways کیسے بنے ぎ buy whom کے Von pechin س اب س پہلے 같 five پھر اس ایم آر سبجیکٹ ہے یو تو آر لگے گا آر پھر یو بائی ہوم آئیو ورب کی تھرڈ فارم ہیلپ کا ہوتا ہے ہیلپڈ پھر آبجیکٹ ہے نہیں تو نہیں رہے گا ادربٹ بھی نہیں ہے تو ایک وشن مارک لگ جائے گا تو بائی ہوم آئیو ہیلپڈ سیکنڈ رول کے گارڈنگ کرنا ہو تو ہو کی اسطحان پہ ہو ہی رہے گا سیکنڈ رول کے گارڈنگ کرتے ہیں ہو کے اسطحان پہ ہو رہے گا پھر آر لگے گا اور سبجیکٹ ہے یو تو آر یو ٹھیک ہے اور پھر ورب کی تھرڈ فارم تو ہیلپڈ ہیلپ کا تھرڈ فارم ہیلپڈ اور پھر آبجیکٹ یہاں پہ کچھ ہے نہیں بائی لگ جائے گا اور پھر لگے گا کوشن مارک تو ہو آر یو ہیلپڈ بائی تو میں نے دو ایکزامپل کر کے بتا دیئے اور بھی اگر آپ کو دیدیا وغیرہ میں ملتے ہیں تو اور بھی اگزامپل آپ خود سے کیجئے اب آپ کے لئے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے تاکہ میں سمجھ سکوں کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آیا ہے کمنٹ کیجئے اس کا دونوں کا پیسی وائس یعنی پہلے والے اور دوسرے والے رول سے اس کا پیسی وائس بنا کے آپ کمنٹ کیجئے تاکہ میں چک کر سکوں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں کمنٹ جرور کیجئے گا ایک بات اور مان کے چلیے کہ یہ کشن جرور آئے گا بورٹ کے اگزام میں اسی لئے اس کو خوب اچھے سے پریپیئر کر لیجئے گا دھنیواد